پاکستان تیری کے انصاف چھوڑ کر تیری کے استحقام پاکستان پارٹی میں جانے کے بعد فردوس عاشق قوان بڑی لمبی لمبی باتیں چھوڑ رہی تھی لیکن آج بہت برا ان کے ساتھ ہوا کہ جب عبداللیم خان اور جنگی ترین کے میٹنگ میں وہ جانے والے تھی اور راستے میں ان کو سیکیورٹی گارڈ نے روگ جائے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں آپ جو گفتگو پہلے ملعظہ کیجئے کہ ان کو سیکیورٹی گارڈ نے کیا کہا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح فردوس عاشق قوان سیکیورٹی گارڈ کی منتے کر رہی تھی کہ انہیں اندر جانے دے کیونکہ یہ بہت بڑی بیستی کی بات تھی ان کے لیے کہ اندر میٹنگ جاری تھی اور وہ باہر کری تھی مگر وہ کہتے ہیں نہ کہ دوبی کا کتہ نہ گر کا نہ گارڈ کا یہ وہی بات ہے فردوس عاشق قوان میشہ سے پارٹیاں بدلتی رہی ہیں جس کے بعد لوگوں کا اعتماد ایسے رہنماؤں پر اڑ جاتا ہے اور ان کے ساتھ اکثر میٹنگ میں اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں اور یہ کچھ فردوس عاشق قوان کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایسی عورتیں کہ انہوں نے بہت ساری پارٹیاں بدلی ہیں اس لیے وہ اندرونی معاملات میں زیادہ تر ان کو پھر ویلیو نہیں دیتی سوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے فردوس عاشق قوان کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے موسیقی